اب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو اندی میں آج میں آپ کے لئے لے گایا ہوں این آئیو ایس کلاس ٹویل اسٹری یعنی تاریخ کا سبق نمبر یار کوڈ اس کا تین سو پتر اور یہ ہمارا موبائل نمبر ہے اگر آپ ہم سے آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں ڈی ٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں اور اسائیمنٹ پریکٹیکل وغیرہ بھی بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ تک پہچھا دیں گے ہیلپ گائٹ چاہیے تو وہ بھی مل جائے گی پہلا سوال ہے کشمیر کا اکبر کس کو کہا جاتا اور کیوں یعنی کشمیر کا اکبر کسے کہا جاتا زین العابدین چودہ سو بیس سے چودہ سو ستر تک کشمیر کا سلطان تھا تمام مذہب کے دہی رواداری اور اچھے عمال کی وجہ سے انہیں اکبر کشمیر کہا جاتا یعنی ان کے اخلاق بہت اچھے تھے اور رواداری بھائی چارگی اپنے دور حکومت میں اس نے ہندو کو مکمل مذہبی آزادی فراہم کی تھی یعنی وہ اپنے مذہب کے حساب سے دی سکتی زین العابدین نے ہندو کے ٹوٹے ہوئے مندروں کو دوبارہ تعمیر کروایا اور ریاست میں بہتر اکمرانی کا نظام نافذ کیا زین العابدین نے دیگر شعبوں میں بھی رواداری کا لبرل پالیسی اپنائی اس نے جزیہ ٹیکس ختم کیا اس کی انتظامیہ میں بہت سے ہندو کو عالی عوضے مل گئے اور انتظامیہ بہت سے لوگ عالی عوضے مل گئے سگندر لودی کے اہم کارنامے بیان کریں اس کا جواب ہے سگندر لودی کی کامیابی اس نے افغان کے سرداروں کے اکاؤنٹس چیک کروایا تاکہ ان کی طاقت کو کم کیا جا سکے یہ اس کا پہلا کارنامہ ہے اس نے شرقی سرداروں کے آخری بغاوت کو مکمل طور پر دبایا یہ اس کا دوسرا کارنامہ ہے جس کی قیادت حسین شاہ شرقی نامی سردار نے کیا اس نے چیندرو دھولپور وغیرہ کو خرج ادھا کرنے پر مجبور کیا بنگال کے حکمران علاؤ الدین حسین شاہ سے معاہدہ کر کے اس نے اپنی دور اندیشی کا مظاہرہ کیا یہ بھی اس نے کہا اس نے آگرہ کی بنیاد رکھی اس قبضے سے وہ آسانی سے سگندر دھول اور چودری مقامات پر نظر رکھ سکتا تھا سگندر نے دہلی سلطنت کی سردی علاقے میں سیکورٹی قائم کی اور سلطنت کے وقار کو بڑھایا اس نے سلطان کی طاقت کو عالی ترین بنا دیا اب تیسرا سوال ہے ابراہیم لوڈی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے کس حد تک ذمہ دار تھا ابراہیم لوڈی لوڈی خاندان کے آخری سلطان تھے وہ اپنے والد سگندر لوڈی کی وفات کے بعد تخت پر مٹھا وہ بہت دلیر اور بہادر تھا لیکن ساتھی بہت مغرور اور زدی بھی تھا اس نے اقوام امیروں کی بہت سختی سے دبایا جو افغان کے امیر لوگ امیروں کو اس کی ویعہ سے عمرہ میں سلطان کے خلاف بے اتمنانی پھیل گئے وہ پوری ریاست میں بغاوت کی آگ بڑک اٹھی پنجاب کے گورنہ نے دولت خان لوڈی نے کابل کے شہنشاہ بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت بھیجی بابر نے پندرہ سو ستیر میں پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لوڈی کو شکر دی حضرت ابراہیم لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے ان کی موت کے سادھی لوڈی خاندان اور دیلی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا چوتھا سوال ہے کہ ویجی نگر ریاست کیسے قائم ہوئے ہیں ویجی نگر ریاست بنی کیسے اس کا مطلب یہ جواب ویجی نگر ریاست سنگم خاندان کے حکمرہ ہر پیر اور بکہ نامی دو بھائیوں نے قائم کی اس وقت شمالی ہندوستان پر محمد بن تولک کی حکومت تھی جب مسلمانوں نے جو بھی ہندوستان کو فتح کیا تو ان دونوں بھائیوں کو اسپر کر کے دیلی لایا گیا مسلمانوں کے مظالم کے ویسے جنوبی ہندوستان میں بد امنی پھیل گئی یعنی امن ہتم گیا اسی لئے سلطان محمد تولک نے ہر اور بکہ کو جاگیر کے طور پر رائے پور دعا بھیجا تاکہ حالات پر قاہو باہد آئے ان کے گروہ مادہو نے انہیں ہندو لوگوں کی تحفظ کے لئے ایک آزاد رسائت قائم کرنے کی ترغیب دی اس نے تیرہ سو چھتیس میں تیک بہادر ندی کے کنارے اپنے گروہ کے نام پر ویجے نگر کی بنیاد رکھی جو بعد میں ایک ویسے سلطانت کی شکل اختیار کر گئی یہ دیساری بات آخری سوال ہے ویجے نگر سلطانت کے زوال کی کیا وجوات تھی ابھی تو قائم کے بارے میں تھا مطلب یہ زوال کیسو ہے ویجے نگر کی زوال کی کین وجوات ہے ناہل اکمرہ کرپشن دیویریا اکمران جو تا ہو ویجے نگر سلطانت مضبوط رہی لیکن اس کے جانشن کمزور نکلا وہ اپنے جاگرداروں اور ورزوں کی کٹ پتلی بن گیا تھے کہ جاگردار تھے اور وزیر تھے ان کی کٹ پتلی بھی فوجی کمزور ہی ویجے نگر کی فوجی تنظیم جاگردارہ نہ نویت کی دی جاگردار غددار اور موقع پرستے ویجے نگر کی فوج میں گھڑ سواریوں کی کمی تھی تیسی وجہ سلطان کے باہمی جھگڑوں نے مداخلت ویجے نگر کے حکمران بیجاپور گولگنڈا اور احمد نگر کے سلطانوں کے جھگڑوں مداخلت کرتے تھے نتیجہ تھا اس نے ویجے نگر کے خلاف اتحاد خائم کیا اور اس طرح ویجے نگر کے زوال ہو گیا ختم ہو گیا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی سبق نمبر 11 کی اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے کسی بھی طرح یہ آپ کو پریشانی ہے پڑھنے میں مردو کے اندر کوئی بھی سکتے کلاس لینا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں آن لائن کلاسز بھی اویلیوڑ ہیں آف لائن بھی آپ ہمارے سینٹر پاکے لے سکتے ہیں شکریہ